نوشکار دوستوں آروہ کے موڈرن ہومی پیتھی میں ایک بار پھر سے آپ کا سواغت ہے اور آشا ہے آپ سبھی سوست ہوں گے دوستوں آج ڈاکٹر ارپی چوبڑا جین کی موڈرن ہومی پیتھی چکستہ کی سکسس اسٹوریز میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں بیماریوں میں سب سے گمبیر اور انتیم عوستہ کی بیماری کومہ کے بارے میں جیہاں دوستوں کومہ یعنی سگن بیموشی کی عوستہ جس میں انسان کی چیتنا پوری طرح سے ختم ہو جاتی ہے وہ سنسلس ہو جاتا ہے اور اس کا برین کام کرنا بلکل بند کر دیتا ہے ایسی استطیق میں نہ اسے کھانے کا ہونش ہوتا ہے نہ پینے کا ہونش ہوتا ہے اور نہ اسے اپنے اندینک کریائیں کرنے کی سدھ ہوتی ہے یعنی کہ انسان ایک طرح سے پوری طرح جندہ لاش کے روپ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور ایسے روگی کے پریجن لمبے سمائے تک سیوا کرتے کرتے کافی پریشان ہو جاتے ہیں مگر یہ سگن بیموشی کی حالت یعنی کومہ سے واپس آنے میں کئی کئی سال تک لوگوں کو لگ جاتے ہیں بہت ہی گمبھیر یہ بیماری ہوتی ہے اور دوستوں کومہ کسی بھی کارن سے ہو سکتا ہے یا تو کسی ہیڈ انجری کے کارن پیشنٹ کومہ میں جا سکتا ہے یا ہائی بی پی کے کارن یا کسی برین اسٹروک کے کارن کسی بھی کارن سے پیشنٹ کبھی بھی کومہ کی استیتی میں جا سکتا ہے ایسی عوضہ میں آدھونک چکتصہ پردرتی میں اسے آئی سی او میں رکھا جاتا ہے وینٹی لیٹر پر رکھا جاتا ہے اور اس کے نیرانتر چکتصہ کی جاتی ہے جس میں ہائی لیول کے اسٹروائیڈز بھی شامل ہوتے ہیں جس سے ان انگوں پر کافی پرباہ پیشنٹ کو آنے لگتا ہے اور ایک طرح سے پیشنٹ کافی لمبے سمجھ تک اس استیتی سے اوبر نہیں پاتا ہے اور اس کا سامان نجیون پوری طرح استویست ہو جاتا ہے تو کہنے کا دات پر یہ ہے دوستوں کہ کومہ کی استیتی میں گئے ہوئے پیشنٹ کا واپس سامان نجندگی میں لوٹ آنا بہت ہی مشکل اور ایک اسمبھاؤ سے اوستہ ہوتی ہے مگر وہیں ڈاکٹر عرفی چپڑا جین کی موڈرن ہومے پیتی چکتصہ نے کومہ جیسی گمبیر بیماری میں بھی اپنی اپیوگی تحصید کی ہے اور کومہ کے کئی روگیوں کو موڈرن ہومے پیتی چکتصہ سے واپس اپنے سامان نجیون میں لوٹ آیا ہے انہیں اپنی خوشیاں واپس لوٹ آئی ہیں کہتے ہیں دوستوں کہ ڈاکٹر بھگوان صوروب ہوتا ہے اور اگر ایسے میں کسی ایسے چیتنا بہین کومہ کے پیشنٹ کو کوئی ڈاکٹر ایسا مل جائے جو اسے بہت ہی کم سمائے میں اپنی چکتصہ پردرتی سے سامان نجیون میں لوٹ آ دے اور اس کے جیون میں ایک آشا کی کرن جگہ دے ایسے میں ڈاکٹر کا بھی فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس پیشنٹ کے لیے انتیم عوصہ تک لڑائی لڑے اور جہاں کہا جاتا ہے کہ پیشنٹ جندہ لہاش ہو جاتا ہے اسے بھگوان سے لڑ کر انہا اسے نیا جیون دے کر اس کے جیون میں ایک نئی آشا کی کرن جگہ دے ایسی ہی آشا کی کرن ہے ڈاکٹر ارپی چوبڑا جین جو اپنے پیشنٹ کو نہ صرف موڈن ہومی پیتی چکتصہ سے ٹھیک کرتے ہیں بلکہ ہسپٹل میں جا کر اپنے پیشنٹ کو ہوسلا بھی دیتے ہیں اور انہیں اپنے اچھے سواست کے لیے پریڑنا پردان کرتے ہیں ایسے ہی ایک پیشنٹ شریف پاون جین جی کی کچھ کلپنگز ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جس میں آپ دیکھ پائیں گے کہ کس طرح سے پاون جین جی پوری طرح کومہ میں تھے اور ہسپٹلائز رہتے ہوئے بھی انہوں نے موڈن ہومی پیتی چکتصہ کا لاب لیا اور ڈاکٹر ارپی چوبڑا جین نے انہیں سمائے سمائے پر جا کر ہسپٹل میں دیکھا اور ان سے بات چیت کی آئیے دیکھتے ہیں ایسے ہی کچھ چمتکاری پل کومہ پر موڈن ہومی پیتی کی جیت کے جی جنین جی جنین بہت بڑیا کیسا لگ رہا ہے ابھی آپ کو بہت بڑیا اب ٹھیک ہے سب آپ اپنی بات رکھ پا رہے ہو سمجھا پا رہے ہو چلو بہت 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 ہی ہو آپ کو بہت بڑے چیز سے آپ باہر آ گئے ہیں آپ کو کچھ یاد ہے وہ سمیہ جو آپ نے بہت تکلیف والا نکالا وہ سمیہ کے بارے میں کچھ پتا چلا چلو بہت اچھی بات ہے پر ابھی آپ کو اپنے چھوڑی امت رکھنی ہے جیسے ایسے دھوائیاں اور زیادہ کام کرے گی اور زیادہ اچھا چل پاؤ گے آپ اور پورے طریقے سے چل پاؤ گے ابھی آپ اپنی بات رکھ پا رہے ہو یہ بہت بڑی بات ہے اور کچھ بتانا چاہ رہے ہو سب بڑیا تو دیکھا دوستو آپ نے کہ کس طرح سے موڈن ہوم پیٹھی جی کسہ نے ماتر کچھ ہی مہینوں میں پون جن جی کو پوری طرح سے آرام دلایا اور ان کی جو چیتنا چلی گئی تھی اور برین نے جو کام کرنا بند کر دیا تھا وہ پنہ اپنی یاد داشت کو پرابت کر پائے اور ساتھ سی ساتھ وہ اپنے آپ کو ریسپونڈ بھی کر پا رہے ہیں اپنے آپ کو ویقت بھی کر پا رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے وہ باتشیت بھی کر رہے ہیں